بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں بہت ہی مزیدار سی دہی بڑوں کی ریسیپی یقین جانے یہ دہی بڑے اگر آپ پہلی ہی افتاری میں بنا لیں گے تو آپ کی تو ہو جانی ہے اور اتنی مزیدار اتنی کریمی سے بنیں گے ایک دم سوفٹ اور اس میں ایسی کیا چیز ہم ڈالیں گے جس سے یہ بہت ہی کریمی اور ایک دم سوفٹ بنیں گے تو اس کے لئے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے بیسن ایک کپ میں نے اس میں لے لیا بیسن ہافٹی سپون اس میں شامل کر دیا میں نے نمک نمک اپنے ٹیس کے ساپ سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہافٹی سپون میں نے اس میں شامل کر دی پی سی وی لال مرچ تو یہ بھی چلا گیا اور تھوڑا سے تقریباً اس میں ون پینچ سے تھوڑا زیادہ میں نے اس میں ڈالا میٹھا سوڈا جو کھانے کا میٹھا سوڈا ہوتا ہے میں نے وہ ڈالا اب یہ تینوں چیزوں کو اچھا سا ہم نے بیسن نے ملا لینا ہے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک بیٹر سا تیار کر لینا جیسے کہ پکوڑوں کا ہوتا ہے اور یہ دہی بڑوں کے پکوڑے جب ہم بنائیں گے نامومن یہ ہوتا ہے دہی بڑوں کے پکوڑے ہم پکوڑے بناتے ہیں پھر اس کو پانی میں ڈپ کرتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور یہ بنیں گے بغیر پانی میں ڈپ کریں ایک دم سوفٹ ایک دم کے موں میں گھل جانے والی تو یہ دیکھیں اچھا سا بیٹر جو ہے ہمارا بہت اچھا سا سمودھ سا ہو چکا ہے بس اتنا ہی ہم نے کرنا تھا اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ہمارا مسالہ بارک بارک جس کو میں نے کٹ کریا ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور پیاز تو یہ بھی اس میں چلی گئی اور اتنے مزیداری یقین جانے جب آپ اس ریسپی سے آپ یہ دہی بڑے بنائیں گے تو آپ تو اپنے خاندان میں ہو جائیں گے مشہور ہر کوئی آپ کے ہی دہی بڑوں کے جو نا گند گائے گا کہ آپ جیسے دہی بڑے کوئی نہیں بنا سکتا تو یہ دیکھیں اچھا سا ہم نے ساری چیزیں اس میں ہو گئی ہیں میکس تو بس یہ ہمارا جو بیٹر ہے یہ دن ہو چکا اس کو ہم سائٹ میں کر دیتے اب آج جاتے ہیں ہم نے جو اس کی بنانی ہے مین ہری چٹنی جس سے ہماری جو دہی بڑے بہت ہی چٹ پٹے اور مزیدار سے بننے والے ہیں تو اس کے لیے ہرہ دھنیا پودینہ چھے سے ساتھ میں نے گرین والی ہری مرچ اور یہ پانچ سے چھے لہسن جوے کے میں نے بڑے والے لیے ٹھیک ہے ان کو ہم نے چوپر میں موٹا دردرہ سا چوپ کر لیں گے اور اب یہ ہم نے دہی لے لیا دہی کو اچھا سا ہم نے کیا کرنا ہے پھیٹ لینا ہے تو دہی کو پھیٹ پھیٹ رہے اس میں ہم شامل کر دیں گے جو ہے نمک نمک ہم نے ہافٹی سپن اس میں شامل کر رہا ہے نمک اور دہی کو اچھا سا ہم پھیٹ لیں گے ٹھیک ہے تو اچھا سیک سمودھ سا اب اس میں شامل کریں گے ایک وہ چیز جس سے میں نے آپ کو بتایا دیا کہ دہی بڑے ہمارے ایک دم کریمی اور ایک دم سوفٹ بنیں گے تو اس میں شامل کر رہا ہے میں نے آدھی پیالی دودھ دودھ جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دودھ سے جو اتنے کریمی ہی بنیں گے اور جو اکسہ کرلوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ دہی بڑے کھٹے سے ہو جاتے ہیں تو کھٹاز بھی نہیں ہوگی اور یہ ہردھنیا پودینہ ہری میرچ اور لہسن کو ہم نے موٹا دردرہ چوپر میں کر لیا اچھا موٹا دردرہ سا کرنا بلکل باریک ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اس کا جو ایک فلیور ہے وہ اس میں بہت ہی مزیق آتے ہیں تو بس یہ بھی ڈال کے اچھا سا میں نے اس کو ملا لیا تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا زیادہ ہم نے اس کو پتلا نہیں بنائے تو آجاتے ہم بنانے شروع کرتے ہیں اس کے لئے دائی بڑوں کے لئے پکوڑے بنائیں چھوٹی چھوٹی سی پکوڑی بنائیں ہم نے ہاتھ سے بنا رہے ہیں سپون سے ہم نہیں ڈالیں گے تاکہ ہاتھ سے ہی اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی بنائیں سپون سے یہ دائی بڑوں کے لئے جب بھی بنائیں تو کوشش یہی کریں آپ ہاتھ سے بنائیں تو ہاتھ سے بلکل پرفیکٹ اور سائز بھی سمجھ میں آج ہم نے کس سائز کی بنائیں ٹھیک ہے تو یہ ہم کڑھائی میں ہمارے جتنے آرہے ہم اتنے ڈال رہے ہیں اور اس کو اچھا سامنے فرائی کرنا اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹ اسی ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پہ نئے اور میری ویڈیو پہلی بار بہنچ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیو میرے آئیکن کو لازمی پریس کر میرے ہر آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مجھ اور ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دیا کریں دیکھنے پانی میں ڈیپ نہیں کر پانی میں ڈیپ کر پانی میں ڈیپ کر پانی ڈیپ پانی ڈیپ ہمارے بہت اچھے سارے پکوڑے بناتے جاتے جاتے اور اس میں ڈال دیتے پھر ہم جو تیار کرتے ایک تڑکا سا جو مین چیز اوپر دائی بڑے بنا کے دیکھ گا انشاء اللہ آپ کی فیملی بھی دیوان ہو جائیں گے دائی بڑے اتنے مزیدار بنتے کیونکہ میری بھی فیملی میں تقریبا سب میرے فیملی میں شوق سے کھاتے ہی دائی بنتے بہت مزیدار ہیں بہت آسان سی ریسی پی کوئی مشکل نہیں مزیدار ہوتی ہیں تو اس تقریبا بہت اچھ مزیدار ریسی بہت مزیدار مزیدار دائی بڑے شکل بتا رہی کتنے مزیدار ہوں اس ریسی پی بہت مزیدار بنتے اور دائی بہت دائی کتنا سوفٹ بنائے کیونکہ ہم نے اس کو پانی میں ڈالے پکوڑوں کو ڈائریک دہی میں ڈالتے جئے اور ڈائریک ڈالنے میں بہت مزیدار سے بنائے تو ہمیں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنے سوفٹ بنائے بینہ پانی میں ڈالے دیکھیں پانی کتنا کریمی مزیدار سے دودھ ڈالنے سے دہی بہت زبدت سوفٹ بلکل موں میں گھل جانے والے انشاءاللہ آپ لوگ پسند آئیں گے کل پھر آزی رونگ ریسپی کے ساتھ جب تک رکھ خیال اللہ حافظ موسیقی